السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بھئی آج ہے 21 مارچ 2021 اور جیسا کہ آپ لوگوں نے میری پرانی ویڈیو میں دیکھا ہوگا میری گاڑی کا ایک چیلنٹ ہو چکا تھا اور بس وہ مرور کے چکر اور ڈاکومنٹیشن تیار کرتے کرتے سب ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ لی تو آج سنڈے ہے فرسٹ اپننگ ڈیز ہے آفتر ویکنڈ تو آج میں ابھی جا رہا ہوں انشورنس کمپنی جو ڈاکومنٹس انشورنس کمپنی نے مگوائے تھے وہ آج میں سیمیٹران جا رہا ہوں دیکھیں اللہ خیر کرے اس کے علاوہ کچھ اور تو نہ مانگی اب کیونکہ جو انہوں نے بجے بولا تھا پیپر لے کر آنے کے لیے وہ میں سب کلیکٹ کر لی ہیں تو چلتے ہیں انشورنس کمپنی اور جا کے دیکھتے ہیں کیا سوچیشن ہے جیلے لوگوں نے پرانے ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو تو خیر چلتے ہیں انشورنس کمپنی دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے میرے انشورنس ہے جی الرا جی تکافل جو کہ ہے امیر سلطان میں اور میں ابھی اس وقت اس کے سامنے بیلڈن کے سامنے کھڑا ہوں اور دوکومنٹس ریڈی ہیں چلتے ہیں اندر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج اچھے بھائی یہ بیلڈنگ ہے اور اس کے فرسٹ فلور پر جانا ہے مجھ کو سوری یہ نہیں ہے یہ بیلڈنگ ہے فرسٹ فلور پر جانا ہے ہم لوگوں نے یہ ہے شرک الراچی یہاں سے انتراؤں ہیں ہم نے ہسان بٹھا ہے بلدے جی جناب اچھے بھائی سین یہ ہوگا ہے کچھ کہ میں نے جب کبکومنٹس جمع کرائے ہیں بندے کو تو اُفتے صرف دیکھا ہے پیپر ور کا تکبیر کا جو کہ بیک سیڈ کی کوٹیشن کا ہے فرنٹ سیڈ کی جو کوٹیشن ہے وہ ہنڈر پرسن نجم میرے پر ڈالا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ انچولنس کمپنی کر کے دے گی پہلے مجھے بندے نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے دیں تو جو بیک سیڈ کی کوٹیشن ہے آٹھ ہزار سمتھنگ کا اماؤنٹ بنائی ہوئی تھی اس نے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آٹھ ہزار سمتھنگ ٹرانسفر کر دیں گے اور آپ گاڑی خود ریپیر کروا لیں پھر میں اس کو بولا یہ جو کوٹیشن نے کر آیا ہوں تقدیر سے یہ تو صرف بیک سائیڈ کی ہے تقدیر نے صرف مجھے بیک سائیڈ کا دیئے فرنٹ سائیڈ کا مجھے دیئے ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے بولا کہ فرنٹ سائیڈ کا انچولنس کمپنی کرے گی تو یہ تو آگے سے بھی ایکسیڈنٹ ہے پیچھے سے بھی ایکسیڈنٹ ہے پھر اس کو کوئی سمجھ آئی ہے اس نے پھر اس سسٹم میں دیکھا سارا کچھ اب کیا کیا ہے اب کیا بول رہے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں جی within three days آپ کو ایک call آئے گی ہمارے ورکشاپ سے جہاں پہ گاڑیاں رپیر ہوتی ہیں تو آپ اپنے گاڑی وہاں پہ لے جانا ایجنسی میں جہاں پہ گاڑی رپیر ورکشاپ میں سوری ورکشاپ میں لے جانا تو ورکشاپ میں انشاءاللہ آپ کی گاڑی ہم لوگ پوری رپیر کر دیں گے within a days تو دیکھیں اب کب آتی ہے call کب نہیں آتی تو ویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے اس وقت دس بج رہے ہیں اور میں ابھی آفیس کے لئے نکل رہا ہوں کیونکہ یہاں سے آفیس بھی دقیبان ایک ٹھٹھ گھنٹے کا رستہ ہے کافی دور ہے کیونکہ یہ جو امیر سلطان کا جو راجی تکافل ہے یہ بالکل یہاں پہ وہ ہے ائرپورٹ ہے تو وہاں ائرپورٹ سے میں ایک سنگل جا رہا ہوں آفیس تو خیر چلتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں انشورنس کمپنی کا کب کال کرے گی اور کب گھاڑی کو ورکشاپ پہ پہنچا جائے گا آپ کو ساتھ سا لے کے چلیں گے انشاءاللہ بیزناللہ چلتے پہلے آفیس السلام علیکم بھئی آج ہے ٹونٹی ٹو مارچ ٹو تھاؤزنڈ کونٹی ون کل جیسا کہ میں گیا ہوا تھا انشورنس کمپنی میں اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ویٹ کریں میسیجز کا یا کال کا تو خیر ابھی میسیج آیا ہے انشورنس کمپنی کے درف سے کہ ان کی ایک ورکشاپ ہے طریق مدینہ بھی عبداللہ دیب جی میل کا ورکشاپ ہے انہوں نے بولا جی وہاں گاڑی لے کر جائیں اور اپنی وہاں پہ گاڑی دے کر آئیں اور وہ ویڈن 3 ورکنگ ڈیز ایسٹیمیٹ لگائیں گے کیا کیا کام ہونے والا ہے کیونکہ بیک سیٹ کا تو وہ ایسٹیمیشن مل گیا تھا فرینڈ کا ایسٹیمیشن انشورنس کے انڈر ہے تو وہ اب جا رہا ہوں میں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اور باقی اللہ خیر کرے جتی جلدی ہو سکتا ہے اللہ کرے کام جلد دست جلد ہو جائے اور رینڈ کی گاڑی واپس دیکھ رہا ہوں تو خیر چلتے ہیں ابھی اور دیکھتے ہیں چل اللہ کیا ہوتا ہے جی جناب میں تقریبا پہنچنے والا ہوں الحمدللہ اپنی گاڑے پہ ہوں اللہ کا شکر ہے اور بہترین چل رہی ہے انجن بڑا بہترین ہے اللہ کا شکر حمدللہ اسی بھی اچھا چل رہا ہے بس پہنچنا والا ہوں ایک منٹ کا سب رہے گے بس میں پہنچ تو گیا ہوں اب یہاں سے اب کیسے جانا آگے میں لائن پہ آگے لے کے جائیں گے باری باری دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لے بھئی اپنی باری کے نظار کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک گاڑی کی انسیکشن ہو رہی ہے ایکسیڈنٹ تو ہو ہی جاتا ہے لیکن صحیح جو کام چلتا ہے وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہی ہوتا ہے کبھی یہاں سے وہاں کبھی وہاں سے یہاں ابھی پہنے کیا بٹھا دیا ہے کہہ رہے بیٹ کریں صحیح فکر چاہیے لگی رہی ہے جی جناب آلی گاڑی دے دی ہے ہم لوگوں نے گاڑی کو فرکشاہ میں دے دی ہے اور وہ جو فرکشاہ والے ہیں جنہیں کوٹیشن مگر بنا کے بیجنی ہے انچورنس کمپونی کو اس کے بعد پیدا گئے گا کتنا خرچہ آیا گا کتنا ٹائم لیکن اس نے بجے بتا دیا کہ بھی ایک مہینہ کم از کم لگ جانا ہے تو ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے کیا صورتہ حال ہوتی ہے تو بس ابھی ایک مہینہ یہ رینٹ پر گار پہ رہنا پڑے گا تب تک اللہ کرے یا تو وہ کہتے ہیں یا تو گاڑی شاید سیل ہو جائے گی ہم لوگ خرید لیں گے آپ سے تو یا ریپیر کر دیں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا خرچہ آئے گا میں نے تو بولا بھائی خرید لو خرید لو مجھے پیسے دے دو چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا بھائی ابھی سین یہ ہے کہ گاڑی تو تقریباً ملے گی کو بیس بائیس دن کے بعد یا مہینہ ہی سمجھ لیں آپ تو خیر ابھی جو رینٹ پر لے گاڑی تھی یہ ہینکو کمپنی کے گاڑی ہے اس کا میں آئل سین کرونے جا تھا بیٹروم میں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا پرموشن چل رہی ہے ٹھرٹی فرس مارچ تک ٹھیک ہے جو ٹیرہ ریل لیٹر والا آئل تھا ٹیرہ ریل کو جو لیٹر آئل تھا وہ بھی نائن پوائنٹ سیمنٹی فائی کے چل رہا ہے تو ٹھرٹی فرس مارچ تک اس کی پرموشن ہے تو آپ لوگ انہیں اگر آئل چینج کروانے ہیں تو ضرور بیٹرومین آئیں ڈسکاؤنٹ پائیں اور یہ نیچے حماد بھائی کا نمبر ہے جو خمرا میں ہیں جہاں سے میں نے بھی آئل چینج کروانے ہیں تو اگر آپ نے وہاں جا کے چینج کروانے ہیں تو ان سے کانٹک کرلیں انشاءاللہ بیزناللہ تو انشاءاللہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا تو خیر ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں ابھی تو 20-25 دن ویٹ کرنا پڑے گا پہلے تو 2-3 دن ویٹ کرنا پڑے گا کوٹیشن کا اور انشورنس سے اپروول کا ریپیرنگ کے اپروول کا اس کے بعد ہی وہ جہاں پہ ویڈیو میں گاڑی دیکھ رہا ہوں اور ریپیرنگ سٹارٹ کریں گے تو خیر ویڈیو ختم کرتے ہیں یہاں پہ یار دوبارہ انشاءاللہ جو بھی آگے کا کاروائی ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں تو ملتے ہیں دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک لیے اللہ حافظ سلام علیکم حرہ